لیٰذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں اور یہ صدیقہ ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے بنت صدیق والد محترم بھی صدیق ہے سچے ہیں اور ان کی بیٹی کو بھی صدیقہ کا لقب دن ایلائیت کیا گیا ہے اس عمد کی ماں ہے اس مجلس کے اندر اس حال کے اندر خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ مردوں سے زیادہ ہو اس لئے ان خواتین کے سمسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی خاتون کی صیرت اور اس کی بائیو گرافی کا مطالعہ کریں یا نہ کریں کم از کم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت کا ضرور مطالعہ کریں ضرور پڑھیں یہ فقی ہے اسلام ہے اس عمد کی سب سے بڑی فقیہ ہیں ان کا علمی مقام کیا ہے ان کی علمی ایسیت کیا ہے وقت نہیں ہے ورنہ تفسیر سے ذکر کیا جاتا صرف اشارات میں کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے حدیث کی روایت کیے چاہے مرد حضرات ہو یا خواتین صحابیات ہو گیارہ سو چھے کے تقریباً ان کی تعداد ہے اور جو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابہ صحابیات ہیں ان میں سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیسری پوزیشن انس ابن مالک کی ہے چوتھی پوزیشن اس امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے دو ہزار دو سو دس حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاتون نے اور باعزت اور محترم خاتون نے محفوظ کی ہے اور کتنے صحابہ اکرام کے ایسے فتاوے ہیں ایسے مسائل ہیں صحابہ اکرام کے فتاوے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ان کی اصلاح فرمائی ہے ان کی غلطیوں کو درست کیا ہے کہ صحابہ کا یہ فتوہ غلط ہے اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں میں صرف ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس سے اس خاتون کا مقام اور حیثیت کا انداز آپ لگا سکتی ہیں عبداللہ ابن عمیر کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچی کہ عبداللہ ابن عمر جو مشہور صحابی رسول ہیں وہ خواتین کو غسل کے وقت سر کے بال اور چوٹیاں کھولنے کا حکم دیتے ہیں کہا کہ مجھے تعجب ہے عمر جیسے صحابی رسول پر کہا کہ عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب وہ اپنے سر کے بال دوئے تو وہ اپنے سر کی چوٹیاں کھولیں کیا یہ حکم نہیں دے دیتے ہیں کہ عورتیں اپنے بال ہی نہ رکھیں بال ہی منوا دے تاکہ یہ سر کھولنے کا مسئلہ ختم ہو جائے کہتی ہے لَقَدْ كُنْتُ عَغْتَسِلُ عَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من انہین واحد کہ میں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن سے ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے وَلَا عَزِيدُ عَلَا عَنُفْرِ غَرَاسِ فَلَا سَعِبْرَغَات اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کرتی تھی اپنے سر پر تین دفعہ پانی انڈیل لیا کرتی تھی بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے کرتا تھا یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اور آپ نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ عائشہ تم نے اپنے بالوں کی چوٹیاں کیوں نہیں کھولی ہیں لہذا صحابی رسول کا فتوہ اور ان کا یہ مسئلہ حدیث رسول کے خلاف ہے لہذا ایسے کتنے بقامات ہیں جہاں امت کی اس ماں نے صحابہ اکرام کے فتوہ کی اصلاح فرمائی ہے آج بھی ہماری خواتین اپنے خابند اپنے شہروں اپنی اولاد اپنے بیٹے اپنے بیٹیوں اور معاشرے کے سماج اس معاشرے اور سماج کے عدید اور افراد کی اصلاح کر سکتی ہیں ان کی غلطیوں کی طرف توجہ دے تو یہ معاشرہ غلطیوں سے پاک اور صاف ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہمارے سماج اور معاشرے میں جتنے کام کی جاتے ہیں اگر ہماری باوقار خواتین چاہے تو اس خاتون کی صیرت کا متعلق کر کے ان ساری بیداتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف جو ہمارے گھروں میں کام کی جاتے ہیں وہ ختم کی جاتے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا صدیق صدیقہ ہے اور صدیق کی بیٹی ہے